انتہا پسند بھارتی حکومت جنت نظیر وادی کی سر سب زمین کو مظلوم کشمیریوں کے خون سے سرخ کرنے پر تل گئی قابض فوج کے رشتگردی میں مزید چار کشمیری نوجوان جامع شہدت نوش کر گئے قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی کے ظلہ کلگام کے خارجی اور داخلی راستوں کو بند کر کے سرچ اپریشن کیا قابض فورسز کے اہل کار چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں میں گز گئے اور خواتین کے ساتھ بتمیزی کی جبکہ بچوں اور بزرگوں کو حراسہ کیا گیا ہے اس دوران قابض بھارتی فوجیوں نے چار بے گنا نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور ٹورچر سیل میں لے جا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد ازہ زنگ کی انتہا کرتے ہوئے چاروں نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا شہید ہونے والی نوجوانوں کی شناک صدام ملک اجاز احمد شاہد صدیق ملک اور وقار احمد کے نام سے ہوئی ہے ادھر شہدہ کی اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے قابض بھارتی فوج کی خلاف اور جد و جہد ازادی کشمیر کے حق میں شدید نارے بازی کی ہے